ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی ایڈیز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بجرہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز باجوڑ میں پولیو سیکیورٹی پر تائینات پولیس ٹرک پر بم حملے میں پانچ اہلکار شہید بائیس زخمی پولیس اہلکار پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر بم حملہ ہوا زخمیوں میں سے باس کی حالت تشویشناک ہے بھڈو کی سزائے موت میں سپریم کورٹ قصوروار ہے یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنا جائے عدالت نے کیس کی سماعت پروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی لیول پلینگ فیلڈ کیس الیکشن کمیشن مقدمات بھگتے یا انتخابات کروائے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے ہمارا نہیں بلنے کے نشان کا کیس دس جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کاغذات نامزدگی فہمیدہ مرزا زلفقہ مرزا سروت قادری اورنگز فاروقی کی اپیل مسترد الیکشن ٹیبونل نے کہا ہے کہ امیدواروں کے بلا جواز کاغذات مسترد کرنے پر آروس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے بظاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے ملک میں موسم شدید سر بالا علاقوں میں بارش برباری سے معمولات زندگی متاسر کاراچی میں تیز ہواین چلنے کا امکان ملک میں دھن کا راش پر قرار بارہ پر وازے اڑاں نا بھر سکیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل Laundry is no longer a hassle just toss an eco-fresh detergent strip into the washer for a convenient eco-friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben phosphate dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon kia aap canada ki immigration or citizenship lena chate hain ya canada mein study karna chate hain lito immigration na sirf aapko canada ki immigration aapko canada ki immigration aapki madat kar sakte hain balke aapko canada mein settle or invest karne ke raastte bhi saja sakte hain lito immigration is a regulated canadian immigration consultant we deal in study work pnp and peer visas get start-up visas work permit and business visas we rise by lifting others lito immigration اہلکار جائے وقوا پہنچ گئے اور زخمی اور لاشوں کو پرائیوٹ گاڑیوں میں اسپتال منتقل کیا پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا اور شواہد اکھٹے کیے جا رہے ہیں ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق زخمیوں میں سے باز کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے خار اسپتال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ دھماکے میں تمام شہید اور زخمی پولیس اہلکار ہیں جو پولیو ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ ان پر حملہ ہوا سپریم کورٹ نے زلفکار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سامات انتخابات کے نقاط تک ملتوی کر دی مزید احوال اس سپورٹ میں سپریم کورٹ نے زلفکار بھٹو کی سزائے موت کے خلاف صدارتی ریفرنس کی سامات انتخابات کے نقاط تک ملتوی کر دی عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیسز سمیت دیگر مقدمات زیر التوہ ہیں مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بعد سنا جائے میڈیا ریپورٹ کے مطابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں نور اپنی لارجر بینچ نے ظلفکار علی بھٹو کی سزائیں موت کے خلاف ریفرنس پر سمات کی جسٹس مظہر نے کہا کہ اگر اس کیس میں عدالت نے کچھ کیا تو کیا ہر کیس میں کرنا ہوگا چیف جسٹس کی ہدایت پر جسٹس نسیم علی شاہ کا ٹی وی انٹرویو کمرہ عدالت نے چلایا گیا عدالت اس و ایک شخص کی عزت اور تاریخ کی درستی دیکھ رہی ہے عدالت بہتر مثال قائم کرنا چاہتی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا واحد نکتہ یہی ہے اس وقت عدیہ آزاد نہیں تھی ہم کیسے اس مشک میں پڑے کہ بینچ آزاد نہیں تھا چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس کیس میں ایک جج کی رائے کو نظرانداز نہیں کر سکتے گھٹو کیس میں بینچ کا تناسب ایسا تھا کہ ایک جج کی رائے بھی اہم ہے ایک جج کے اکثریتی ووٹ کے تناسب سے ایک شخص کو ہنسی دی گئی وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ یوٹیوب سے اصل پروگرام ہٹا دیا گیا ہے آپ ایسا کریں مطالقہ چینل والا ڈیٹا کاپی کرالیں آپ سارے انٹرویو کو دیکھ کر مطالقہ حصہ ہمیں دے دیں ہم ابھی عدالتی معون مختوم علی خان کو سن لیتے ہیں وکیل مغموم علی خان نے کہا کہ یہ پیسہ انصاف سے زیادتی ہے اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا اس میں سپرین کورٹ قصوروار ہے یا پھر پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل کا ایڈمنیسٹریٹر یا پھر پروسیکیوشن اور اس وقت کا مارشل لا ایڈمنیسٹریٹر جسٹس مسارت ہلالی نے کہا کہ میری نظر میں ہمیں اپنی تاریخ کو درست کرنا چاہیے اس ٹگمہ ایک خاندان پر نہیں رگا بلکہ اداروں پر بھی لگ چکا ہے اس پر مغموم خان نے کہا کہ آپ نے بلکل درست بات کی ہے بعد ازہ چیف جسٹس نے سماعت کا حکم ناوہ لگوانا شروع کر دیا حکم نامے میں کہا گیا کہ رضا ربانی نے بتایا کہ سنم بھرٹو اور آصفہ بھرٹو اور بختاور بھرٹو زرداری کی نمائندگی کر رہے ہیں زاہد ابراہیم فاطمہ بھرٹو اور ظل فکار جونئر کی نمائندگی کر رہے ہیں بھرٹو ریفرنس کیس کی سماعت عام انتخابات یہ بات ہوگی عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کیسے سمیت دیگر مقدمات زیرے التوان ہیں مناسب ہے اس کیس کو عام انتخابات کے بات سنیں بعد ازہ عدالت نے کیس کی سماعت پروری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ انتخابات کا التوان چاہتے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کہا کہ لگتا ہے کہ آپ انتخابات کا التوان چاہتے ہیں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسہ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق کیس کی سماعت کی بینچ میں جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مصررت حلالی بھی شامل تھے دورانے سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے تفصیلی ریپورٹ جمع کروائی ہے اس رپورٹ میں کوئی خامیہ ہے تو عدالت کو بتائیں لطیف خوصہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی فرنچ لائن امید واقعے کاغزاد نامزدگی منظور نہیں ہوئے جسٹس محمد علی مزر نے کہا کہ آپ اپنے جواب میں خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیبینلز نے آپ کو ریلیف دیا چیف جسٹس نے کہا کہ پی ٹی آئی کیا یہ چاہتی ہے کہ سو فیصد کاغزاد نامزدگی منظور ہو جائیں جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں یہ قانون کی عدالت ہے زبانی تقریر سے نہیں چل سکتی جسٹس محمد علی مزر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی امیدواروں کے کاغزاد نامزدگی منظور ہونے کی شرح 76.18% ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیبینل نے آپ کے امیدواروں کی اپیلیں بھی منظور کی ہیں رپورٹ کے مطابق تو زیادہ تر کاغزاد نامزدگی منظور ہی ہوئے ہیں چیف جسٹس نے اس پر لطیف خوصہ سے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں پھر کہہ دیں کہ آپ کے سو فیصد کاغزاد نامزدگی منظور ہونے چاہیے یہ کوٹ آف لاؤ ہے لطیف خوصہ نے کہا کہ ہمیں ابھی تک جلسہ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ شامحمد قریشی کے کاغزاد بھی مسترد ہوئے ہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آروز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے کاغزات مسترد نہ کریں کوئی جنوین چیز بتا دیں جسے ہم دیکھ لیتے ہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی اور شماعت کے رحلما پر ایم پی او نہیں لگا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کے مطابق پیپس پارٹی نون لیگ سمیز سب جماعتیں آپ کے خلاف سازش کر رہی ہے لطیف خوصہ نے کہا کہ ہمارے پلے کے نشان کی واپسی کے لیے درخواست مقرر ہی نہیں ہوئی لطیف خوصہ نے چیف جسٹس مقالمے میں کہا کہ میرے منشی سے سپریم کورٹ میں دستاویزات چھینی گئی اس واقعے کا آپ کو بھی علم ہے کراچی میں الیکشن ٹریبونل نے پاکستان سنی تحریک کے صدر سروت اعجاز قادری اور پاکستان راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اورنگزیف فاروقی کے کاغزاد نامزدگی مسترد کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے ریٹرننگ افسران کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں الیکشن ٹریبونلز میں کاغزاد نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف امیدواروں کی اپیلوں پر سمات جاری ہے کراچی میں الیکشن ٹریبونل نے پاکستان سنی تحریک کے صدر سروت اعجاز قادری اور پاکستان راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اورنگزیف فاروقی کے کاغزاد نامزدگی مسترد کرتے ہوئے مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی ریٹرننگ افسران کے خلاف اپیلیں منظور کر لیں الیکشن ٹریبونل کے سربراہ جسٹس ادنان الکریم میمن نے ریٹرننگ افسران کی کارکردگی پر اظہار برہمی کیا جسٹس ادنان الکریم میمن نے ریمارکس دیئے کہ آہستہ آہستہ معاملات ریٹرننگ افسران کی طرف بڑھ رہے ہیں بلا جواز امیدواروں کے کاغزاد نامزدگی مسترد کرنے پر ریٹرننگ افسران کے خلاف کارکردگی ہونی چاہیے جسٹس ادنان الکریم میمن نے ریمارکس دیئے بزاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغزاد نامزدگی مسترد کیے گئے سندھ ہائی کورٹ میں الیکشن ٹریبینل کے روبرو ریٹرننگ افسران کی جانب سے امیدواروں کے کاغزاد نامزدگی مسترد کرنے کے اپیلوں کی سمات ہوئے جسٹس ادنان الکریم میمن نے الیکشن کمیشن کے نمائندے سے مقالمے میں کہا کہ کیا ریٹرننگ افسران کو پہلے تربیت نہیں دی گئی تھی کیا الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے خلاف کوئی کائروائی کی بزاہر غیر ضروری معلومات کو بنیاد بنا کر امیدواروں کے کاغزاد نامزدگی مسترد کیے گئے ڈائریکٹر لا آفسر نے موقع دیا کہ ریٹرننگ افسران کو تین دن کی ٹریننگ دی گئی اگر کوئی ریٹرننگ افسران غلط کام کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کے خلاف کارروائی کا اختیار رکھتا ہے الیکشن ٹریبینل نے فہمیدہ مرزا ظلفکار مرزا پی ایس ایک سو آٹھ سے پاکستان سنی تحریک کے صدر سروت اعجاز قادری پی ایس اٹھاسی سے پاکستان راہ حق پارٹی کے امیدوار مولانا اور انزیف فاروقی کی اپیلیں بھی مسترد کر دیں دوسری جانب لاہور میں اپلیٹ ٹریبونل لاہور ہائی کورٹ نے آروں کا فیصلہ کلدم قرار دیتے ہوئے امیدوار ارسلان حفیظ سحیل افضل میر حافظ حامد رزوان پہلک انصاف کے امار علی جان سردار حارون احمد علی این اے ایک سو اونتیس لاہور سے میاں ازر کے کاغزاد نامزد کی منظور کر لیے ٹریبونل نے عباد فاروق کی اپیل مسترد کرتے ہوئے کاغزاد نامزد کی مسترد کرنے کا آروں کا فیصلہ برقرار رکھا الیکشن ٹریبونل نے پی ایس پچاسی سے آزاد امیدوار محسن نصار پنہور پی ایس اکیانوے سے آزاد امیدوار آفتاب بقائی پی ایس اٹھانوے سے آزاد امیدوار محمد عرفان این اے دو سو بیالیس سے آزاد امیدوار انور ترین این اے دو سو چالیس سے ایمکی ایم کے امیدوار ارشد بہرہ پی ایس ایک سو سولہ سے تحریک انصاف کی حسنان عدیم پی ایس ایک سو سولہ سے تحریک انصاف کے امیدوار امجد خان پی ایس ایک سو اٹھارہ سے تحریک انصاف کے امیدوار حسن زیب پی ایس تریسٹھ ہیدراباد سے تحریک انصاف کے امیدوار آرزو فیصل پی ایس ایک سو سولہ سے تحریک انصاف کے امیدوار عمران کی اپیل منظور کرتے ہوئے انہیں الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی پی ایس ایک سو اٹھارہ سے پی ٹی آئی کے امیدوار عبدالقیوم پی ایس ایک سو تیرہ سے تحریک لبیک کے شہساد حسین شاہ پی ایس پچھتر تھٹھا سے مصطفیٰ امیر کے کاغساد نامزد کی منظور کر لیے گئے ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے مختلف مقامات بربارش اور برباری سے معاملات زندگی متاثر ہو گئے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار ہے مختلف مقامات بربارش اور برباری سے معاملات زندگی متاثر ہو گئے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ منگل سے کراچی میں سردی کی نئی لہر متوقع ہے معمول سے تیز یخبستہ ہواہ چلنے کے سبب درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے ملک میں دھند کا راج برقرار ہے جس کے باعث آج بھی بارہ پروازیں اڑان نہ بھر سکیں صوبائی دار الحکومت لاہور میں کڑاکے کی سردی سے شہری ٹھٹھڑنے لگے سرد ہواہ چلنے سے موسم میں خنکی بڑھ گئی درجہ حرارت چھے ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات نے شہریوں کو الیٹ کیا ہے کہ سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا بارش کا کوئی امکان نہیں ادھر بلوچستان کے بالائے علاقوں میں بارش اور برباری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوہلی کوئٹہ نصیر آباد بولان ٹیرہ بکٹی قلات میں بارش جبکہ زیارت میں برباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کالام میں درجہ حرارت منفی پانچ چترال میں منفی تین اور دیر میں منفی دو ریکارڈ کیا گیا پارا چنار پشاور مالم جببہ وادی لیپہ نیلم ویلی سمیت بالا علاقوں میں پارا نکتہ انجمات سے گر گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بالائے پہاڑوں پر برباری متوقع ہے جبکہ صوبے کے دیگر ازلہ میں موسم سرد اور خوش رہے گا موسم کا احوال بتانے والوں نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ ہفتے دھون اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ کا امکان ہے کراچی میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم خوشک اور رات میں سرد رہنے جبکہ شہر بھر میں وقفے وقفے سے تیز ہوایں چلنے کا بھی امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت بارہ شارعہ پانچ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ ہوا شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت دس سے بارہ ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت پچیس سے ستائیس ٹیٹی سینٹی گریٹ کے رمیان بڑھنی کا امکان ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آنکھ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ تب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی دہشت گردی کو چپانا اوما کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائز بوش رہاں سارا سانہ کادی قوقپ پارو کی نرجز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان